بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو دوسری جماعت کی اردو کتاب میں جو ہمارا مضمون ہے اس کا نام ہے محنت کا پھال اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں وہ میں پڑھوں گی موتی پھال جیت کھیل گوتا لباس کامران کا باب سمندر میں موتی تلاش کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا ایک دن صبح کامران کی امی نے اس کے ابو سے کہا سنیے آج گھر میں رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آج لمبا گوتا لگا کر موتی ضرور لائے گا ابو ہاں مجھے معلوم ہے کوشش کروں گا آپ تو لمبا گوتا بھی نہیں لگتا بوڑا جو ہو گیا ہوں یہ باتیں ان کا بیٹا کامران بھی سن رہا تھا جب اس کا باب جانے لگا تو کامران نے کہا کامران اباجان میں بھی آپ کے ساتھ سمندر میں جاؤں گا کامران کا جو باب تھا وہ سمندر میں موتی تلاش کرتا تھا موتی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ تلاش کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا تھا ایک دن صبح کامران کی امی جو کامران ہوتا ہے تو اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کے باپ کو بولتی ہے کہ سنیے آج گھر میں رات کو کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج تھوڑا لمبا گوتا لگا کر کوئی نہ کوئی موتی ضرور دون کے لانا تو جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ جواب میں بولتا ہے ہاں میں کوشش تو بہت کروں گا لیکن میں اب لمبا گوتا نہیں لگا سکتا کیونکہ میں بڑا ہو چکا ہوں یہ باتیں ان کا بیٹا یہ باتیں اپنے ماں باپ کی باتیں جو تھیں وہ کامران سن رہا تھا جب اس کا باپ سمندر کے طرف جانے لگا تو اس نے اپنے باپ سے کہا اب باجان میں بھی آپ کے سماعت سمندر جاؤں گا کہ اب باجان آج میں بھی آپ کے ساتھ سمندر جاؤں گا ابو تم میرے ساتھ جا کر کیا کرو گے تو باپ اس کو جواب میں بولتا ہے کہ بیٹے تم میرے ساتھ جا کر ادھر کیا کرو گے کامران ابباجان میں دیکھوں گا کہ آپ موتی کیسے نکالتے ہیں اور میں بھی سمندر سے موتی نکالوں گا تو کامران جواب میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے ابباجان میں دیکھوں گا کہ آپ موتی کیسے نکالتے ہیں اور میں بھی سمندر سے موتی نکالوں گا ابو اچھا یہ بات ہے تو چلو بیٹا ابو بول رہے ہیں کہ بیٹا اچھا چلو اگر یہ بات ہے تو آجاؤ آپ بھی ہمی ذرا احتیاط سے جائے گا اور جو ماں ہے وہ بولتی ہے کامران کو کہ بیٹا تھوڑا احتیاط سے جانا تو پیارے بچوں آج اتنا ہی کل ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اللہ حافظ